ایک سنی بیچارے نے شیعہ سے گفتگو کہ یہاں مجلس میں جا کے سنا کہ بھئی بی بی پاک گئی تھی فدق لینے اور بی بی کو فدق نہیں ملا یہ سنی بیچارہ کہتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے تو نبی کے صحابیوں وہ فدق نہ دیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے کہا نیند نہیں آ سکتی بارہ بجے رات میں اٹھا محلے میں میرے ایک مولانا تھی سنی آ لے میں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں میری مدد کریں کیا پریشانی ہے کہ مولانا یہاں مثل حل نہیں ہوگا مسجد میں آئیے آدھی رات کو سنی عالم کو مسجد میں لے آیا اس کے سر پہ قرآن رکھا وہ گھبرا گیا میں نے کہا مولانا اس کے سوا میری پریشانی دور نہیں ہوگا میں بہت پریشان ہوں صرف دو سوال کہوں گا آپ یہاں کہیں ہاں یا نہیں کیا سوال ہے کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ فدق لینے دروار میں گئی تھی مولانا نے تقریر شروع کہ تجھے کسی شیعہ نے بھٹکایا ہے مولانا میں نے تقریر نہیں سنی میں نے کہا ہاں یا نہیں بی بی گئی تھی یا نہیں سر پہ قرآن ہے آپ کے میں پڑھا لکھا آدمی نہیں کہ میں بی بی گئی تھی صحیح بخاری مسلم میں ہے بی بی فدق لینے گئی تھی بہت شکریہ مولانا میرا دوسرا سوال پھر خلیفہ نے فدق دیا یا نہیں دیا مولانا نے کہا نہیں دیا میں نے سر سے قرآن اتار دیا میں نے کہا مولانا آپ نے بہت احسان کیا میری مشکل حل ہو گئی کہ تیری مشکل کیسے حل ہو گئی کہ میں بہت گناہگار ہوں مولانا میں بہت گناہگار اگر میرا کوئی جگریار ہو نا اور اس کی بیٹی مر جائے اس کی وہ مر جائے وہ بیٹی یتیم ہو جائے اگر وہ میرے گھر پر آئے اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں گا یہ کیسے یار تھے نبی کی بیٹی کو واپس کر دیا موسیقا